دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تین سیٹنگز بتانے والوں یوٹیوب سٹوڈیو میں آپ کی تین ایسی سیٹنگز ہیں جس کی ویڈا سے آپ کی ہر ایک ویڈیو وائرل ہوگی جس کو یقین نہیں ہوتا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں جناب پتا چل جائے گا اور میں یہ بات گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر ان تین سیٹنگز کو آن نہیں کیا ہوا تو یقیناً آپ کی ویڈیوز ابھی تک وائرل نہیں ہو رہی اچھا تھا ہم نے لاب بنا رہے ہیں اچھا کنٹنٹ آپ بنا رہے ہیں تین سے چار گھنٹے جناب اپنی ویڈیو کو دے کے آپ پھر ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں ایڈنگ وغیرہ کر کے ایسیو کر کے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی کوئی بھی ویڈیو وائرل کیوں نہیں ہو رہی وہ اس ورہ سے نہیں ہو رہی کہ آپ نے ابھی تک ان تین سیٹنگز کو اپنے یوٹیوب سٹوڈیو میں جا کے آن نہیں کیا جتنے بھی بڑے یوٹیوبر ہیں سٹارٹنگ میں انہوں نے ان سیٹنگز کو آن کر کے ہی اپنی ویڈیوز کو وائرل کیا لیکن وہ یوٹیوبر جو کہ انجان ہیں ان تین سیٹنگز سے ان کے چینل پہ ابھی ایک بھی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی دوستو چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پہ اور سیکھتے ہیں کہ وہ کون سی تین سیٹنگز ہیں جن کو آپ نے اپنے چینل پہ آن کرنا ہے آن کرنے کے بعد جناب آپ کی ہر ایک ویڈیو وائرل ہوگی دوستو موب کرتے ہیں موبائل فون کی سکرین پہ لیکن اس سے پہلے آپ نے پی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار کیوں نہیں کیا لائک کر دیں چینل پہ کرنے ہیں چینل کو لازمی سبسکائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیو بر وقت مصول ہوتی رہیں دوستو موب کرتے ہیں موبائل فون کی سکرین پہ دوستو موبائل فون کی سکرین پہ ہم آ چکے ہیں یہ سکرین پہ آپ کو میرے چینل کا یوٹیوب سٹوڈیو شو ہو رہا ہے تین سیٹنگز میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ تین طریقوں سے یوٹیوب آپ کی ویڈیو پہ ویوز دیتا ہے پہلا طریقہ جناب جب بھی اب یوٹیوب اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے رینڈم لی ویڈیوز آدھاتی ہیں اوپر نیچے آپ کو ویڈیوز شو ہو رہی ہوتی ہیں اسے بولتے ہیں براوز فیچر دوسرے نمبر پہ کوئی بھی ویوور آپ کی ویڈیو پہ کلک کریں جیسے کہ آپ نے بھی یہ میری ویڈیو پلے کی ہے اس ویڈیو کے نیچے کوئی اور ویڈیو آپ کو شو ہو رہی ہوگی this is recommendation ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پہ کوئی بھی آپ کی ویڈیو کو سرچ کریں مثال کے طور پہ کوئی بھی یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہے seo 2020 ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے جو ویڈیو آئے گی سرچ کے تھروں تو وہ جو ویوز آ رہے ہوں گے آپ کو سرچ کے تھروں یوٹیوب ویوز دے رہا ہوگا دوستو جو پہلے والے طریقے ہیں دو ان پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے ان دو تینکوں سے ویوز نہیں لاسکتے لیکن یوٹیوب نے آپ کو جو تیسرے والا طریقہ ہے آپ کو رائٹ دیا ہے کہ آپ سرچ کے تھروں اپنی ویڈیو پہ ویوز لاسکتے ہیں اکثر یوٹیوبرز کی اپنے ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی بھی جو ٹاپ یوٹیوبر ہے آپ ان کے چینل پہ جائیں جا کے ان کے والے کیورڈز کاپی کریں ٹائٹل میں ڈسکرپشن میں اور ٹیگز میں لگائیں آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی دوستو یہاں پہ بھی آپ آ کے گلتی کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو ضرور وائرل ہوتی ہے لیکن یہاں پہ آپ کی ویڈیو کیوں وائرل نہیں ہو رہی کیونکہ آپ ایک گلتی کر رہے ہیں اس گلتی کا آر سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو اچھا جناب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے مثال کے طور پہ آپ ٹیک کیٹگری لے لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں اگزیمپل کے طور پہ آپ یہاں پہ لکھتے ہیں ایس ای او کیسے کریں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے یہ ویڈیو آگئی اس یوٹیوبر کی آگئی آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کی ویڈیو کو اوپن کر لیتے ہیں اس کی ویڈیو کو اوپن کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے اس کا ٹائٹل کوپی کریں گے یہ کام آپ نے نہیں کرنا یہ میں آپ کو سمجھانے لگوں آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا ٹائٹل کوپی کر لیا اس کی جناب آپ نے ڈسکرپشن میں چلے جانا ہے ڈسکرپشن کو کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد جناب آپ نے کیا کیا اس کے ٹیگز والے آپشنز کو کوپی کر کے اپنی ویڈیو میں پیسٹ کر دیا آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ضرور ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک گلدی نہیں کرنی اور جو کام کرنے والا ہے وہ جناب آپ نے کام کرنا ہے یہاں پہ مثال کے طور پہ لکھتے ہیں یوٹیوب ایس سی او کرنے کا صحیح طریقہ یہ جب اس پہ کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ جناب میری ہی ویڈیو شو ہو رہی آپ کو یوٹیوب ایسی او کرنے کا صحیح طریقہ آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کر لینا ہے جب کلک کریں گے یہ بات جناب آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپنی کٹیگری کی کوئی اوڈر ویڈیو نظر آئے گی آپ نے بات سمجھنی ہے آپ نے جناب اس کا سکرین شوٹ لے لینا ہے لیکن سکرین شوٹ لینے سے پہلے آپ نے اس کی ڈسکرپشن کو بھی اوپن کر لینا ہے یہ آپ کو ویڈیو کا ٹائٹل نظر آ رہا ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو جناب یہ ڈسکرپشن نظر آ رہی ہے آپ نے اس طرح سے سکرین شوٹ لے لینا ہے سکرین شوٹ لینے کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے اپنے پلے سٹور میں آ جانا ہے پلے سٹور میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کیا کریں گے کوپی ٹو ٹیکس ٹیک ایپ ہے وہ جناب آپ نے ڈانلوڈ کر لینا ہے یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے چونکہ میں نے انسٹالڈ کر لی اور ٹائم بسانے کے لیے تو یہ آپ نے یہاں پہ انسٹالڈ کر لینا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے اوپن پہ تو آپ کو اس طرح کا انٹر فیس شو ہو رہا ہوگا سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس پہ crop پہ click کرنا ہے جب crop پہ click کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے اس والی ویڈیو کا title copy کر لینا ہے جس کی وجہ سے آپ کی وہ settings on ہونی ہیں تو آپ کے سامنے جناب ویڈیو کا جو title ہے وہ copy ہو جائے گا اس والی title کو آپ نے copy کرنا ہے یہاں سے copy کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے اپنے note pad میں note pad میں جناب جا کے آپ نے title لکھنا ہے اور نیچے اس طرح سے paste کر دینا ہے اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے نمبر پہ اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے screenshot لیا تھا اسی کو ہی آپ نے یہاں پہ select کر لینا ہے اور جو keyword آپ کو یہاں پہ description میں نظر آ رہے ہیں وہی والے آپ نے keyword یہاں سے select کر لینا ہے اور بھی نیچے آپ کو show ہو رہے ہوں گے لیکن آپ نے بات کو سمجھنا ہے یہاں سے اس طرح سے click کیا اور آپ کو یہاں پہ ویڈیو کے description کے keyword show ہو گیا ہے آپ نے اسی طرح سے description کو سبی کو copy کر لینا ہے copy کر کے آپ نے آ جانا ہے اپنے notpad میں یہاں پہ آپ نے description کی heading دی اور نیچے آپ نے سارے keywords paste کر دیئے آپ نے یہی والے keyword کو test کرنا ہے کہ کیا اس keyword کو still audience search کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اسی طرح سے آپ نے نہیں لگانا آپ نے اسے ایک app میں ڈالنا ہے اس app کا نام آپ کو بتاتا ہوں آپ نے آنا ہے play store میں play store میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے vidiq ٹھیک ہے آپ نے vidiq یہاں پہ install کر لینا ہے میں نے already install کر لی ہو گا open کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا interface شو ہو گا آپ کو یہاں پہ search keywords کی option اظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو میں اصل point بتانے والا ہوں جس کی ورہ سے آپ کی ویڈیوز اگر وائرل نہیں ہو رہی تو اس طرح سے آپ کی ویڈیوز وائرل ہوں گی آپ نے یہاں پہ جو keyword ہے وہ as it is اپنی ویڈیو کی SEO میں نہیں ڈال دینا title میں نہیں ڈالنا description میں یا tags میں نہیں ڈالنا اس سے پہلے آپ نے اس keyword کو verify کرنا ہے جب verify کریں گے تو آپ کو پتا چل دے گا کہ یار اس keyword کو still search کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے paste کیا paste کر کے آپ نے یہاں پہ جناب چیک کر لیا کہ اس keyword کی کیا importance ہے یہ جناب ٹھیک ہے اس پہ click کیا تو آپ کو یاد پتا چلا کہ یہاں پہ آپ کو just 47% جناب score مل رہا ہے volume بھی low ہے volume سے مراد یہ ہے کہ اس کی search is بہت کم ہے ٹھیک ہے یوٹیوب پہ یہ والا keyword search نہیں ہو رہا تیسے نمبر پہ آپ کو یہ جو competition show ہو رہا ہے یہ medium show ہو رہا ہے competition کا مطلب یہ ہے کہ کافی زیادہ یوٹیوبرز ایسے ہیں جنہوں نے اس والے topic کو cover کر لیا ہوئے لہٰذا آپ نے کوئی اور keyword search کرنا ہے وہ والا keyword لینا ہے جس کا volume اس سے بھی زیادہ ہو دوسے نمبر پہ competition جو ہے وہ low ہو اور تیسے نمبر پہ آپ کو جو score ہے یہ یہاں پہ 47 کی بجائے تقریباً 60 سے اباب ہونی چاہیے 60 to 70 کے رونڈ بورٹ ہونی چاہیے یہاں پہ green ہونا چاہیے آپ کو yellow نظر آرہا ہے یہ چیز آپ کی green ہونی چاہیے اب تھوڑی سی محنت تو یار بنتی ہے آپ نے کرنی ہے اب یہاں پہ کوئی اور keyword search کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یوٹیوب SEO ٹھیک ہے جب یہ search کیا ہم نے تو اس کو جناب آپ نے copy کر لینا ہے copy کر کے آپ نے اسی والی app میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے یوٹیوب SEO یہ جناب آپ نے یہاں پہ پیش کر دیا اور search کیا تو جناب یوٹیوب نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ اس والے keyword کو بہت زیادہ search کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں 72% جناب 72% دیا اس نے آپ کو اور volume کا مطلب یہ ہے کہ 70% volume ہے اس کا اس keyword کا اگر آپ اپنی ویڈیو میں use کرنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ search چیز ہو رہی ہیں یوٹیوب پہ اور اس کا جو competition ہے وہ انتہائی کم ہے بہت کم یوٹیوبئرز ایسے ہیں جنہوں نے یہ والا keyword use کیا ہوا ہے تو جناب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس والے keyword کو اگر آپ اپنی ویڈیو میں use کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو search کے تھرہ یوٹیوب وائرل کرے گا آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی keyword آپ نے یہاں پہ title کے لیے description کے لیے لگائے ہیں آپ نے one by one کیا کرنا ہے ان کو ڈالنا ہے ویڈ آئی کیو میں ویڈ آئی کیو میں جائیں گے تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دی ہے یہاں پہ search کریں گے جس والے keyword کا score آپ کو یہاں پہ اچھا نظر آیا green نظر آیا volume آپ کو زیادہ نظر آیا competition آپ کو کم نظر آیا تو آپ نے اس والے keyword کو اپنے title میں description میں اور tags میں ڈالنا ہے ایسے نہیں کرنا کہ کسی بھی یوٹیوبر کی ویڈیو کو آپ نے copy کر کے اس کے title tags اور description کو اپنی ویڈیو میں لگا دیا پہلے یہ چلتا تھا لیکن یوٹیوب آئے دن اپنے algorithm کو change کرتا آ رہا ہے ساری keyword آپ نے لگانے ضرور ہیں لیکن آپ نے testing کرنے کے بعد لگانے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ keywords outdated ہو چکے ہوں expired ہو چکے ہوں آپ نے اپنے tags میں بھی یہی والے keywords لگانے ہیں after testing testing والے keywords لگانے ہیں کومہ لگا کے تو اس طرح سے جب آپ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو جس طرح سے یار میری ویڈیو یوٹیوب کے search کے algorithm میں آئی ہے اسی طرح سے آپ کی ویڈیوز بھی آپ کی category کے حساب سے آئیں گی اور آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائیں گی دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویڈیو تین settings ہیں کس طرح سے on ہوں گی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ analytics میں یہ آپ کو تیسے نمبر پہ ایک option شوہ رہی ہے یہ والی آپ جناب تیسے نمبر پہ آگے تیسے نمبر پہ آئیں گے تو آپ کو پھر تیسے نمبر پہ ایک option شوہ رہی ہے content کی آپ نے جنابی اس content میں آ جانا ہے جب content میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک نمبر وان پہ جو setting شوہ رہی ہے top ویڈیو ایک setting یہ والی ہے جو کہ آپ نے اپنے چینل پہ youtube studio میں on کرنی ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ والی setting نظر آ رہی ہے how viewer find your videos دو settings میں نے آپ کو بتاتی ہے یہ setting آپ نے on کرنی ہے اور تیسے نمبر پہ آپ نے اس والی setting کو on کرنا ہے youtube search term یاد رکھئے گا اگر آپ کی ویڈیو پہ views نہیں آ رہے انتھک محنت کرنے کے باوجود بھی آپ کی کوئی بھی ویڈیو recommendation میں نہیں جاری browse feature میں نہیں جاری search term میں نہیں جاری تو یقیناً آپ کی یہ تینوں والی جو settings ہیں وہ off ہیں اب آپ نے ان تین settings کو on کس طرح سے کرنا ہے open کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سارا کچھ آپ کو میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کو ان settings کا جناب پتا چل جائے کہ یار ان کی کیا importance ہے importance آپ سنیے گا یہ والا جو option ہے top video اس سے جناب آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی ویڈیو پہ 48 گھنٹوں میں کتنے views آ رہے ہیں یہ دیکھیں جب بھی آپ اس کے آئیں گے overview میں تو آپ کو یہاں پہ پتا چل جائے گا کہ آپ کے 48 گھنٹوں میں کتنے views آ رہے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کو پتا چلے گا کہ 48 گھنٹوں میں آپ کی کن کن ویڈیوز پہ views آ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے اپنی ان والی ویڈیوز سے related اپنے future والے content کو plan کریں گے آپ کو پتا چل گیا کہ یار audience اس طرح کی ویڈیوز کو پسند کر رہی ہے تو آپ نے اسی طرح کی ویڈیوز کو بنا کے اپنے چینل پہ upload کر کے views لینے ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس یہ option نہیں ہوگا تو کس طرح سے آپ اپنی ویڈیوز کو وائرل کریں گے دوسرے نمبر میں جناب نے آپ کو بتایا کہ یہ والا option جب روز فیچر کے تھو بھی دے دی ہے تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے اس طرح سے آپ اپنی ویڈیوز کو سرچ اوڈ ٹاپکس میں کنورٹ کریں گے یعنی کہ وہ والے ٹاپکس پہ ویڈیوز آپ بنائیں گے جو مارکٹ میں سرچ ہو رہے ہیں تیسے نمبر پہ دیفنیٹلی ویڈیوز آئیں گے آپ ہر ویڈیو پہ ہزاروں کے حساب سے ویڈیوز آئیں گے دوستو آپ کا چینل بھی گروہ ہوگا یہ شکوہ آپ کا ویوز کا یہ ساری ٹینشن آپ کی سبسکرائب کی وانش ٹین کی جناب ہتم ہو جائیں گی اگر آپ اس کو سمجھ کے اپنی ویڈیوز پہ اپلائی کرتے ہیں دوستو میں آپ بتا دیا کہ کس طرح سے یہ سیٹنگ زون ہوں گی جب آپ کے چینل پہ ایکٹیو ٹریفک نہیں آئے گی تو کس طرح سے آپ کو یوٹیو سٹوڈیو یہ اپشن چینل پہ نئے چینل کو لادمی سبسکرائب کر لیں ویڈا آئیکن کو لادمی کلک کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیوز بروقت مصول ہوتی رہیں